اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہے آج دو ہفتوں کے بعد پھر میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے میں دوستوں کو میرا سلام جن سے بہت ہی کافی ٹائم کے بعد یہاں یوٹیوب پر ملاقات ہو رہی ہے میری تو ان دوستوں کے حوالے سے کچھ معذرت بھی کروں گا میں کہ تقریباً میرے حال میں دو ہفتے مجھے گزر چکے ہیں دو ہفتوں میں جو ویڈیو میں نے نہیں اپلوڈ کر سکا نہیں بنا سکا تو اس کی بس کچھ وجوات تھیں دوستے تو تقریباً رابطے میں ہیں مجھ سے کافی سارے بہت سارے دوست تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں تو ویڈیو نہ بنانے کی بس کچھ وجوات تھیں وہ یہ تک یہ کہ ٹائمنگ کا پرابلم ہو رہا تھا تو آفس میں کچھ کام وغیرہ بڑھ گئے تھے تو ٹائمنگ کا مسئلہ ہو رہا تھا کہ ویڈیو بنانے کا صبح نو سے شام کے چھ ساتھ بچ جاتے تھے کام میں کبھی باہر کبھی فیلڈ میں کبھی ادھر تو پتہ نہیں چلتا تھا تو آج جمعہ کا دن ہے تو ابھی نماز سے بھی فارغ ہو کے آئے تو کل پرسوں سے میرے ذہن میں تھی کہ ویڈیو بناوں کافی دوستوں کے میسیجز بھی آ رہے تھے یوٹیوب پہ کمنٹس بھی آ رہی تھی واتس اپ پہ بھی اور موبائل کالویں بھی آ رہی تھی موبائل پہ کہ ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس حوالے سے دوستو تو ویڈیو اپلوڈ تو کرنا ٹھیک ہے کر لیتا تو اس کے لیے کچھ مجھے پلاننگ کرنی پڑتی ہے ہامور کرنا پڑتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نسخے آج کل کے حساب سے اور دوستوں کی سائیکی کے حساب سے جو بہتر ہیں وہ نسخے نکالوں کیونکہ اتنا عرصہ ہوا ہے کچھ مہینوں دیر دو مہینے کے اندر مجھے کافی تجربہ آ چکا ہے دوستوں کے حوالے سے کہ زیادہ تر جو دوست یہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یا جو رابطے میں وہ کس قسم کے کس نویت کے شوقین ہیں تو میں ان کے حوالے سے ان کی نویت کے حساب سے نکالتا ہوں تو سب سے پہلے میں دوستوں کو روکیسٹ کروں گا کہ یہ چینل جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کریں اور نیچے اس کے گھنٹی کے لائک بٹن ہوگا اس کو پریس کر دیں تاکہ میری جتنی بھی آئندہ ویڈیوز آتی رہیں گی تو وہ ان کو کتنے بھی عرصے کے بعد اگر وہ یوٹیوب کھولیں گے تو وہ ویڈیو کو ضرور ملے گی تو دوستوں یہ سلسلہ ہے تو دوستوں کافی دوستوں کے ساتھ کافی کچھ ایکسپیرینس رہا اس پہ بھی ڈسکس کریں گے آج دوستوں کچھ نسخے جو ہیں میں لایا ہوں ان نسخوں میں ہیں دو چار نسخے ہیں اس میں ہے گرم مزاج بہت ہی گرم مزاج تیتر کا جو ہے وہ پانی ہے تو اس پانی کا ہے کہ جتنا تیز گرمیاں ہوں اور ان تیز گرمیوں کے اندر کتنا ہی ہیٹ والا گرم مزاج تیتر ہو قدرتی تو اس کے لئے پانی بہت بہتر ہے اس کو اندر سے تھنڈک بھی دے گا اور طاقت بھی اس کے اندر ہے بہت اچھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بلاری نہیں چھوڑے گا مزدی کم نہیں کرے گا اور دوسرا پانی ہے تیتر کی بلاری بڑھانے کے لئے تو اس میں بھی گرمی والا انصر تو نہ کے برابر ہے بہرحال تھوڑا بہت ہے بہرحال اتنا گرم نہیں ہے یہ ٹھنڈا پانی ہے اور ایک اور آج نسخہ لیا ہوں کافی دوستوں کے اسرار سے انہوں نے کافی مجھ سے معلومات فون پہ بھی لی تھی تو فون پہ تو چلو میں نے کہا چار پانچ دوست کو یہ معلومات مل گئی تو جو پوچھتے ہیں میں بتا دیتا ہوں ان کو باقی میں نے کہا چلو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو وہاں پہ سووں اور ہزاروں کی تعداد میں دوست دیکھ لیں گے اور یہ جو نسخہ ہے وہ ہے کانٹیں نکالنے والا خسرتی طرح کے لئے ہے پر اس کے لئے کچھ شرائط وغیرہ ہیں وہ اس وقت میں ڈسکس کروں گا جب یہ نسخہ بتاتا ہوں آپ کو اور یہ تیسرا یا چوتھا جو پانچوہ نسخہ وہ لکھ کے لائے ہوں وہ ہے ایک زبردست طاقت اس کے نسخے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ تیتر کے لئے زبردست طاقت اور ٹھنڈک کے حوالے سے یہ نسخہ ہے تو دوستو یہ نسخے آہستہ آہستہ میں ابھی آپ کو بتا ہوں گا تو اس سے پہلے کچھ ڈسکشن ہوگی دوستوں کے ساتھ وہ یہ کہ جو میرے سپیشلی نئے دوست ہیں تو وہ ان کو تیتر کے حوالے سے شوک رکھنے کا تو کافی دوستوں کا یہ سلسلہ رہا میرے ساتھ یہ میں اپنا ایکسپیرنس آپ کو بیان کرتا ہوں بتا رہا ہوں کہ ان کا تیتر کچھ بھی کرے تو وہ جھٹ سے بولتے تھے سہیں اس کو ابھی کیا دیں سہیں اس کو ابھی کیا دیں بھائین یہ بتاؤ جاوید بھائی یہ بتاؤ ابھی اس کو کیا دیں تو میں ان کو پہلے دوائی تو بعد میں بتاتا ہوں یا نہ کہ کبھی نہ بھی بتاتا ہوں ان کو بتاتا ہوں بھئی اس کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے تیتر کی طبیعت ہوتی ہے اور تیتر کا جو سلسلہ ہوتا ہے رکھنے کا وہ ہر موسم کا ایک الگ ہوتا ہے تو چلو سردیاں ایسی ہیں کہ اس میں کھلا دیا موسم بہار کی خوراک میں نے بتائی تھی وہ کھلا دی اب جو آ رہا ہے یہ ابھی اپریل شروع مئی شروع ہونے کوئی مئی بہت گرم کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ابھی تیتر جو ہے ان کو بھلاری کرانے کے لیے خوراکوں کی ضرورت تو ٹھیک ہے پڑتی ہے پرحل بہت کم اس وقت جو تیتر کی سخت ضرورت ہے یہ اسپیشلی نئے دوستوں کو میں مخاطب ہوں ان سے جو تیتر وہ سخت ضرورت ہے وہ اس کو پنجابی میں پنجاب کے دوستوں اس کو بولتے ہیں ٹورا تو ہم سندھی میں بولتے ہیں ادھر گھمانا پھرانا تو ان کو آپ گھمائیں پھرائیں صبح گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا لے جائیں دو تین گھنٹے دوپیر کو لگائیں گھنٹا ڈیڑھ شام کو تیتر کے ساتھ لگائیں اس طرح یہ اپنی روٹین بڑھائیں کہ جتنی اب یہ اس کی کسرت ہے اب آپ جتنی اس کی کسرت کرائیں گے یہ اتنا ہی باڈی بلڈر بنے گا اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ اس کی کتنی کسرت کراتے ہیں کافی دوست ایسے ہوتے ہیں یا ان کی یہ سائیکی بھی میں نے دیکھی ہے کہ بھئی خوراک لگائی چکری پہ لے گئے یار نمبر نہیں آیا اڈے بابا آپ اس کو سمجھو تو صحیح تیتر کی ابھی اس کو اس بلاری پہ نیچرل طریقے سے تلاؤ آپ اس کو بھئی دو چار بڑی لائچی موٹی لائچی ہے منکہ ایسی ایسی گرم چیزیں ہیں دیسی انڈا ہے یہ آپ چیزیں کھلا دو تیتر گرم ہو جائے گا پر اس گرمی سے ہزار گناہ لاک گناہ دس کروڑ گناہ زیادہ وہ گرمی تیتر کے لیے بہتر فائدے مند اچھی ہے جو آپ اس کو ٹورا کراتے ہوئے گھماتے ہوئے جنگل میں لے جاتے ہوئے گرم ہوا میں آپ اس کو گرم کریں اس کو ادھر بلائیں ادھر بلائیں دس منٹ ایک جگہ بلائیا آدھا گھنٹہ دوسری جگہ بلائیا گھنٹہ دوسری جگہ بلائیا جب آپ یہ ایک ہفتہ دو ہفتہ یہ کنٹینیو کریں گے تو آپ خودی تیتر کے اندر جونسی ہے نا وہ چینجنگ اور تبدیلی محسوس کریں گے اور وہ جو بلائری ہوگی اس کو ہم اپنے شوق میں کفت میں اس کو پکی بلائری کہتے ہیں ایک تیتر ایسا ہوتا ہے صبح گھر سے صبح کو شروع ہو گیا شام تک گھر میں بولتا رہا ابھی وہ مالک وہ یہ دوست ہمارے سمجھنے کہ یار میرا تیتر تو بلائری میں آ گیا پر دوستو میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں گے یہ پکی بلائری نہیں ہوتی اس بلائری میں یہ ہوتا ہے کہ اب اگر یہ گھر میں آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بولتا ہے اگر اسی تیتر کو آپ اٹھا گئے جنگل میں لگا کے بیٹھ جائیں تو چار گھنٹے سے زیادہ نہیں چلے گا رک جائے گا بیٹھ جائے گا چپ ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس کی ادھر گھر کے اندر کچھی بلائری ہے دس منٹ بولا پانچ منٹ رک کی گیا پانچ منٹ بولا دو منٹ رک گیا یہ اس کی گھر پہ اندر جو ہے گھر کے گھر والی بلائری وہ اس کی اپنی بلائری ہوتی ہے اور جنگل والی بلائری اس کی نہیں ہوتی یہ آپ کی بلائری ہوتی ہے کہ آپ اس سے وہ بلائری لے رہے ہیں تو اس کے حوالے سے سب سے پہلا اسٹیپ ان نئے دوستوں کے لیے ہے کہ آپ جو انسا ہے وہ اس کو گھمائیں پھرائیں اور ابھی جتنا ہو سکے اس کو ٹائم جنگل کے اندر دیں جتنا جنگل کے اندر کھیتوں کے اندر وہ ٹائم دیں گے آپ اس کو وہ بلائری کرے گا تو یہ اتنا فائدہ مد ہے اچھا اور مجھے کچھ فونیں موصول ہوئی تھیں کالیں آئیں تھیں میسیجز بھی آ رہے تھے کہ کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ بھئی تیتر نہیں بول رہا تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھئی کب لائے بولا دو ہفتے ہوئے ہیں کوئی بولا ایک ہفتہ ہوئے کوئی بولا پانچ دن ہوئے ہیں تو یار ان کے لیے میسیج ہے میرا کہ آپ پہلے تیتر کو لیں سب سے پہلے جس بندے سے لیں آپ ان سے پوچھیں کہ اس کو مستی کس چیز کی ہے کیونکہ تیتر کی یہ بنیادی بیسک پرائمری ہے اگر پرائمری آپ پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے تو آپ ایم بی بی ایس کبھی نہیں کر سکو گے تو یہ بنیادی معلوماتیں آپ تیتر کا پہلے یہ پتہ کریں کہ اس کی مستی کس چیز کی ہے یہ نئے دوستوں کے لیے جو پرانے ان کو تو پتہ ہے وہ میری بات سے سہمت بھی ہوں گے سمجھ بھی رہے ہوں گے تو آپ تیتر کو جو ہے وہ اس کی مستی والی چیز اپنے ساتھ رکھیں جب بھی نیا تیتر لائیں اس پہ خلی سندھی تیتر جو ہے وہ زیادہ مال کی باز ہوتا ہے دیسی کے مقابلے میں دیسی کرتا ہے بہرحال اتنی مال کی باز وہ نہیں ہوتا تو وہ اس کو مستی والی چیز آپ اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کو وہ مستی والی چیز رات کو اندھیرے میں مطلب جب دیر سے جب آپ سونے لگے ہو تو اس وقت کوئی بھی نہ ہو اکیلے میں اس چیز کی آپ اس کو آواز سنائیں یا تھوڑا بہت تھوڑا کچھ سیکنڈ کے لیے دکھا کے دور کر دیں پھر آپ اس کے سامنے بیٹھے رہیں تو اس طرح یہ مال کی اٹھائے گا پھر جنگل میں لے جائیں درخت میں لگائیں درخت میں لگا کے وہ اس کو دکھا کے کچھ سیکنڈ کے لیے پھر آپ چلے جائیں دور چلے جائیں پھر آپ اپنے تیتر کا مزہ دیکھیں بے شک اس کے بشرت شرطی یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کو مستی ہو ابھی وہ بٹیر کے اوپر کرتا ہے دکھنیرانی کے اوپر کر رہا ہے مرگی کے اوپر کر رہا ہے تیتر کے بچے کے اوپر کر رہا ہے یا مادی کے اوپر کر رہا ہے ابھی وہ اس تیتر کے اوپر منصر ہے بہرحال جس چیز کی اس کو مستی ہے یا بندے کا مستے تو دو منٹ اس سے بات وات کر کے گرم کر کے آپ دور چلے جاؤ تو یہ خود بخود ہی بلاری پکڑے گا تو پہلے دن دس منٹ بولے گا پھر آپ اسی طرح کرو گے پھر بیس پہ بیس منٹ بولے گا پھر آدھا گھنٹا گھنٹا دو گھنٹا پانچ گھنٹا اس طرح یہ جب سیٹنگ میں آ جائے گا تو یہ بند نہیں ہوگا گھر سے بولتا ہوا ہاتھ میں چلے گا جنگل میں جتنی بلاری کرائیں بلاری کرے گا پھر وہاں سے جب آئیں گے تو واپسی پہ بھی ہاتھ میں بند ہوا بولتا ہوا آئے گا تیزر کو گھمانے کے لیے بیسٹ جگہ ہے جنگل کھیت وغیرہ یہ شہر کے پارک وغیرہ تو ٹھیک ہے بہرحال وہ جینین نہیں ہے تو ان کو میں پرفر نہیں کرو گا باقی جن دوستوں کو جنگل کھیت محسر نہیں ہے یا اسی جگہ پہ ان کی رہائش ہے جیسے کراچی کے دوست ہیں یا کچھ ایسے یا لاہور کے دوست ہیں تو وہ تو چلو ٹھیکے کر سکتے ہیں ان کا یہ مجبوری ہے تو وہ پارکوں وغیرہ میں رکھیں اور دوسرا جو دوست گاؤں گوٹھوں پنڈو وغیرہ کے قریب رہتے ہیں تو ان دوستوں کے لیے سپیشل میسج ہے کہ آپ وہاں تیتر کو جب ٹورا کرانے جائیں تو تیتر کو آپ لے جائیں جنگل وغیرہ کھیتوں میں تو تیتر ہمیشہ کھلا علاقہ کھلی جگہ پسند کرتا ہے نہ کہ بہت جھنڈ اور گھنڈ والے جو خجور کے درختوں یا کوئی بھی درختوں کے باغاتوں جو بہت بند ہوں ان کو تیتر کبھی پسند نہیں کرتا تیتر کھلے ہوئے علاقے کو پسند کرتا ہے کیونکہ جنگل میں یہ جہاں بھی رہتا ہے کھلے ہوئے علاقے میں رہتا ہے باغوں کے اندر کبھی نہیں رہتا ہے یہ جنگلی تیتر تو اس کو آپ لگا کے جنگل میں کوشش کریں اگر تیتر کے لیے ایک بیسٹ جگہ میں بتاؤں آپ کو کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ پانچ دس اکڑوں کے بیچ میں درمیان میں کبھی کوئی ایک یا دو یا تین درخت اکیلے لگے ہوئے ہوں اس میں آپ تیتر کو لگا کے پھر آپ دو چار اکڑ تیتر سے دور چلے جائیں پانچ چھ سو گز میٹر دور چلے جائیں آپ تیتر سے نا تو پھر آپ دیکھیں تیتر کا مزہ اور اس کی خوشی اس کی بلاری دیکھیں اس طرح دو چار دفعہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تیتر بہت اچھا رزل دے گا اور اسی کو سونے پہ سواگا والی بات یہ ہے کہ آپ دور بیٹھ کے اس کو ایرانی کی یا مرگی کی اگر مستی ہے تو وہاں سے اس کی آواز سنا ہے پھر آپ تیتر کا مزہ دیکھیں یہ بنیادی معلومات ہیں جو ہمارے نئے دوستوں کو پرانے شوکین نہیں دیتے اور ایک میرا میسج ہے پرانے شوکینوں کے لیے جو مجھ سے بھی بڑے سینئر ہیں مجھ سے بھی بہت بڑے استاد ہیں ان کو میں غزارش کروں گا کہ یار خدارہ یہ جو علم ہے آپ کے پاس ہے یہ علم سمندر دریہ کی معنی دے میں تو ایسا مانتا ہوں یہ دریہ ہے دریہ چلتا رہے گا اس کا پانی پاک بھی رہے گا خوشبودار بھی رہے گا ساپ بھی رہے گا آپ پی بھی سکتے ہو اگر اسی دریہ کو آپ روک دوگے بند کر دوگے تو یہ بدبودار پانی ہو جائے گا آپ اس کے قریب بھی نہیں جاؤ گے تو یہ علم ہے دریہ ہے اس کو آپ چلاتے رہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی تو کہیں سے آیا ہے تو آپ اس کو فارورٹ کرو اور اسپیشلی صرف یہ نہیں کہ نئے دوستوں کو آپ بولو کسی نسخہ یہ لگاؤ یہ لگاؤ یہ لگاؤ آپ نئے دوستوں کو بنیادی معلومات دو کہ تیتر کو پہلے سمجھنا چاہیے اس کی طبیعت کو سمجھنا چاہیے وہ چاہ کیا رہا ہے اس کی مرضی کیا ہے اس کو گرم مزاج ہے تھنڈا مزاج ہے نہ کہ تیتر آیا اور آتے ہی فارمی مرگی کی طرح پہلے دن سے کٹائی کی تک آخری دن تک اس کو صرف دعواؤں پہ چلاو بھئی اس طرح نہیں کرو یہ جو جتنے بھی میں نے دیکھے ہیں اسپیشلی پنجاب سے کافی تیتر اچھے اچھے بہت ہی اچھے زبردست اچھے تیتر جو سندھ آئے ہوئے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہوتا ہے ابھی وہ فالٹ کیوں ہوتا ہے کہ یہ میں صرف میں نہیں کہتا میرے سندھ کے کافی سینئر دوست ہیں ان کا یہ کہنا بھی ہے ان کا یہ ماننا بھی ہے ان کا تجربہ ہے کہ ہمارے جو پنجاب کے دوست ہیں وہ بہت ہی نسخے لگاتے ہیں اور دیکھیں ایک چیز ہے تیتر نارمل قدرتی چیز ہے ابھی یہ قدرتی چیز ہے تو اس قدرتی چیز کو اس کو قدرتی عمل میں یہ آپ اس کو رکھیں تو یہ بہتر ہے کہ بجائے اس کے آپ اس کو مسنوی طریقوں پر رکھیں کیونکہ یہ جنگل وغیرہ میں جب جہاں رہتے ہیں تو وہاں پہ ان کا تو کوئی نسخوں وغیرہ جیسے دیکھیں بادام ہم دیتے ہیں پستہ دیتے ہیں یہ جنگلی تیتر پیدا ہوتے ہونے سے مرنے تک کبھی اس نے بادام کھائی ہوگی کیا کبھی پستہ کھایا ہوگا کیا نہیں پر آپ جنگل میں جائیں گے تو یہ سارا دن بلاری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ نیچرلی رہتے ہیں آپ کوشش کریں تیتر کو نیچرلی رکھیں تیتر کو خالی رکھیں بس یہ بادام نسخے وغیرہ ان تیتروں کو دیے جاتے ہیں جن سے کام لیا جاتا ہے چکری کا میل کا یا کوئی بھی ایسا کام لیا جاتا ہے یہ ان کے لئے تو ٹھیک ہے بھئی ان کو ایکسٹر طاقت کی ضرورت رہے گی تو دوستو یہ سلسلہ ہے ابھی میں نسخوں کی طرف آ رہا ہوں تو ایک گرم مزاج ابھی آپ سمجھیں ابھی نسخہ بتانے سے پہلے میں یہ روکسٹ کروں گا دوستوں کو کہ اس کے دینے کے لئے یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ کوئی مہینہ نہیں ہے آپ اس مہینے میں اس کو نہ بنائیں کیونکہ ابھی کافی دوست پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں یہ آپ کے ریکارڈ میں آپ کی ڈائری کے اندر جو انسائے وہ ایک علم کا اضافہ ہو جائے گا گرم ایک بہت گرمیاں ہوں اس کے اوپر گرم مزاج تیتر ہو گرم مزاج تیتر وہی ہوتا ہے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو خدرتی بہت بلار تیتر گرم ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی اور ایک وہ گرم مزاج ہوتے ہیں جن کو اتنے ڈوز نسخے ٹھوک ٹھوک کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیچارہ بلاری تو کر نہیں پاتا وہ اپنی گرمی میں پورا ہوتا یہ ان دونوں تیتروں کے لیے ہے کہ ایک چپٹی گلاب کے سوکھی پتی اور ایک چپٹی اناردانہ سوکھا اور اتنے ہی ان کے برابر ملیٹی کا ٹکڑا اور اتنی چپٹی کے برابر مصری اور دو عدد چھوٹی علاچی یہ آپ نوٹ کر لیں ان کو جن سا ہے رات کو آپ نے ایک سے ڈیڑھ کپ پانی میں بھگو کے رکھنا ہے اور یہ ایک دن کا ڈوز ہے تو بھگو کے رکھنا ہے صبح اس پانی کو وہ پانی تیار ہے وہ چھان کے آپ تیتر کو دے دیں پلا دیں تو نہارمو پلائیں دال کے اندر ڈال کے دیں اسے الگ سے اس کی کوپی میں ڈال کے کنالی کے اندر ڈال کے مٹی والی میں ڈال کے دے دیں تیتر پیئے یہ بہت ہی تیار زیادہ گرمی والی اس میں ہے اس میں تیتر آپ کا مستی کبھی کم نہیں کرے گا مستی ویسے ہی برقرار رکھے گا بلاری وہی کرے گا جتنی آپ کے ہاتھ کی اوپر سیٹنگ ہے اس کی اور بہرحال یہ اس کے اندر جو انسی ہے وہ گرمی اس کے میدے سے ختم ہو جائے گی یہ باہر کی جتنی کڑی دھوک ہوگی لو ہوگی اس کو وہ اثر نہیں کرے گی ایک تو یہ ہے ابھی یہ جو پانی بتایا ہے اس کا دینے کا ٹائم یہ نہیں ہے اس کو اگلے مہینے سے یہ مئی جون جولائی کیا مطلب وہ ہے تو اس کے حوالے میں اس تین مہینوں میں یہ پانی دیتے ہیں اچھا ایک اور ہے وہ تیتر جو کانٹے نہیں نکالتے تو اس کے لیے ہے میں نے کافی دوستوں نے مجھ سے فون کر کے پوچھا تھا کہ بھئی تیتر ہے کھسی ہے کھڑے نہیں نکال رہا تو اس کے لیے ہم کیا کریں تو میں نے ان کو بتایا اب ایک مثال میں دیتا ہوں مثال تو نہیں دیتا ایک بات ہے میں نے پہلے بھی بتائی تھی شروع میں بھی کافی دوستوں کو آج اس کا میں پھر ذکر کر رہا ہوں اس کے بعد وہ نسخہ بھی بتا رہا ہوں میرا ایک دوست ہے اس نے اپنی پوری زندگی کے دس پندرہ بیس سال شکار کیا کالے تیتر کا تو ہمارے علاقے میں بہت تیتر ہوتے ہیں تو اس نے شکار کیا وہاں پہ تو میں نے اس سے کبھی کبھی آرے بیٹھتے ہیں تو میں نے اس سے سوال کیا میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے تو بہت سارے تیتر شکار کیے ہیں مختلف طریقوں سے تیتر آپ نے مارے ہیں پکڑے ہیں تو آپ نے کبھی جنگل میں خسر تیتر بغیر کانٹوں والا مارا دیکھا تو وہ ہسنے لگا بولا نہیں یار میں نے آج تک اپنی بیس سالہ زندگی میں ابھی کوئی ایسا میں نے تیتر نہیں مارا جس کو دونوں کانٹے نہ ہوں بولا ایک دفعہ ایک تیتر ایسا مارا تھا اس کو ایک کانٹا تھا ابھی یا تو وہ اس کا بڑی عمر کا تیتر تھا ابھی یا تو اس کا وہ ٹوٹ کے جھڑ گیا ہوگا وہ خدا جانے یا اس کو تھا ہی نہیں بہرحال ایک کانٹا تھا اس کو بولا ایک تیتر میں نے اپنی زندگی میں ایسا مارا باقی نہیں تو جتنے بھی تیتر میں نے پکڑے ہیں مارے ہیں شکار کیے ہیں اس میں سب دو کانٹے ہوتے ہیں تو بھائی صاحب میں آپ لوگوں سے ابھی یہ سوال کرتا ہوں اس کی بات کو بنیاد بنا کے کہ اگر خسر نسل ہے تو بھائی یہاں پہ بھی تو ہونی چاہیے پندرہ بیس سالوں میں اور پورے ہمارے یوں سمجھیں کہ دو تین زلوں میں وہ گھوما تو کہیں نہ کہیں تو وہ نسل اس کو ملے ہمارے پنجاب کے دوست اس کو پسند نہیں کرتے ابھی وہ ان کے اپنی مرضی ہے ہم سندھ کے اندر کھڑوں کو نہیں دیکھتے تو یہ بولتے ہیں بھائی تیتر کا بلاری کتنی ہے کام کتنا کر رہا ہے کھڑ ہو نہ ہو ہمارے لئے بہتر ہے بہرحال جو نئے دوستیں یا جن کو یہ اس کی لگی پڑی رہتی ہے کہ ہمارا تیتر خسر نہ ہو یہ اس کے اندر عیب ہے تو ان دوستوں کے لئے یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتاؤں یہ علاج اس تیتر کے اوپر اثر کرے گا جس کی عمر دھائی سے تین سال کے اندر اندر ہوگی اس کے اوپر یہ اثر کرے گا بڑے بڑے تیتر کے یہ نقصہ اثر کبھی نہیں کرے گا بھاگی اگر دینے کو آپ دے سکتے ہیں کسی کے لئے وہ منع نہیں ہے بھاگی یہ جو جیسا جونس آٹھ مہینے کا دس مہینے کا سال کا ڈیڑھ سال کا دو سال کا ڈھائی سال کا اگر تیتر ہے تو اس کو یہ بہت اثر کرے گا یہ مہینے سے ڈیڑھ مہینے کے اندر کھڑ نکال آتا ہے یہ آزمایا ہوا نسخہ میرے دوست نے دو تیتروں کو اس طرح کھڑے نکلوائی تھی اس کے لئے یہ ہے کہ اس کو ڈیلی آپ نے خوراک میں رکھنا ہے کیا آدھی خجور کے برابر سیب ابھی میرے دوست جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ فون پہ میں نے کافی دوستوں کو بتائی ہے یہ نسخہ آدھی خجور کے برابر کا سیب سیب وہ جو لال والا آتا ہے اغوانستان کی سائیڈ کا وہ نہیں اپنے پاکستان کے اندر جو سفید اور ہرہ رنگ کا ہوتا ہے جس کے اندر رس ہوتی ہے بہت یہ ہمارا پیور آئرن والا ہوتا ہے تو یہ ہمارے علاقے کا ہوتا ہے یہ سیب وہ آدھی خجور کے برابر سیب یا اسے تھوڑا بہت کم اگر ہو تو کوئی ایشون نہیں ہے اور دوسری اس کے اندر آپ نے مکس کرنا ہے اس کے ساتھ پالک یہ جو پالک سبزی ہم کھاتے ہیں تو جب ہم پالک لینے جائیں گے تو دکان والے کے پاس پالک کے پتوں کی گھٹڑیاں بنی ہوتی ہیں ان پتوں کے ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں ہوتی ہیں پتے کے ساتھ ملی ہوئی وہ آپ نے چار پانچ یا چھے پتوں کی ڈنڈیاں آپ نے کاٹ کے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ ڈنڈیاں اور آدھی خجور کے برابر کا سیب ابھی یہ آپ اس کی روز کی روٹین کی خوراک میں آپ نے اس کی میں وہ ملا دے کے مکس کر کے آپ نے رکھ دینی ہے ابھی آپ اس کو یہ دیتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا کوئی تیتر مہینے میں ریزل دے گا کوئی بیس دن میں کوئی ڈیڑھ مہینے میں کوئی سوا مہینے میں ریزل دے گا نکالے گا تو دونوں کھڑ نہیں تو اگر اس کی کوئی بھی کسی بھی ایک کھڑ کے اندر بھی طاقت ذراسی بھی ہوگی تو وہ کھڑ نکالائے گا یہ آزمایا ہوا ہے دو تیتر اس خوراک سے وہ کر چکے ہیں ایک بات اچھا دوستو اور ایک میں دوستوں سے وزارش کرنا چاہوں گا اپنے نئے دوستوں سے کہ بھئی ابھی ایک میرے دوست ہیں تو انہوں نے کچھ پنڈی سے وہ بات کری تھی وہ بھی نسخہ 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 کیا دوں کیا دوں تو میں نے کہا بھئی آپ تیتر کوئی گھماتی کتنا ہو تو اس نے کہا یار میں تو گھر میں ہی ہوتا ہے بس کبھی کبھار لے جاتا ہوں تو میں نے اس کو مثال دی کہ بھئی اگر ایک ہی دن ایک بندہ سارا دن ایسی میں بیٹھا رہے ادھر آپ اس کو مکھن بھی کھلاو دیسی گھی بھی کھلاو دیسی مرغ بھی کھلاو اور بکرے کا گوشت بھی کھلاو دیسی انڈے بھی کھلاو تو وہ اس کے لئے زہر ہے اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ جتنی زیادہ مضبوط طاقتور خوراک آپ کھاؤگے تو اس کے لئے اتنی زیادہ مضبوط اور طاقتور کسرت کی ضرورت ہے آپ کو تو آپ جب تیتر کو خوراکیں دے رہے ہوتے ہو تو اس کو کسرت ضرور کرائیں یہ نئے دوستوں کے لئے ہے جن کو یہ تو یا تو سینئر استاد بتاتی نہیں یا ان کو پتہ نہیں ہوتا تو تیتر کو کسرت ضرور کرائیں جتنا ہو سکے آپ اس کو تیتر کو گھمائیں جنگل کھیتوں باغات وغیرہ میں لے جائیں جنگل کی جتنی بولاری کرائیں گے مستی والی چیز آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ اپنے تیتر کی مستی اور بولاری کا مزہ دیکھیں اچھا دوستو ایک اور ہے تیتر کو بہت بولاری کرانے کا نسخہ وہ یہ ہے کہ پیلی پے یہ لام یہ پیلی جس طرح اردو میں پیلیا بیماری کو بولتے ہیں یا پیلا رنگ ییلو کلر کو بولتے ہیں اسی طرح ہے پیلی یہ پیلی پنسار سے مل جائے گی دورتی پانجڑ ایک تولہ چھوٹی لائچی ایک تولہ اور ملیٹھی ایک تولہ اچھا ان کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک دوز ہے مطلب پورا یہ ایک پوری اس کی وزن ہم وزن یہ جو بھی ہیں یہ آپ لے لیں اتنا تو اس کو آپ نے تقریباً دو کپ پانی دو کپ پانی کے اندر اس کو بنانا ہے دو کپ پانی پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو شام کے ٹائم کے یا دوپیر کے ٹائم پہ آپ اس کو نارمل گرم کریں نارمل گرم کی ہے پانی اس کو اتار کے آپ یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈال کے اب اس پانی کو ڈھام کے رکھ دیں ابھی وہ دوپیر سے وہ پوری رات وہ اس میں بے گوہ آ رہے اس کے بعد وہ دوسرے دن صبح یہ پانی تیار ہے آپ اس پانی کو چھان کے الگ بوتل میں ڈال کے رکھ لیں یہ پانی خراب نہیں ہوتا مطلب مہینہ ڈیڑھ دو مہینہ چل جائے گا یہ پانی تو یہ بن گیا ابھی جب بھی آپ تیتر کو دیں تو اس کی ایک خاصیت ہے اس کو ہلکا نارمل گرم کر کے دینا ہے مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی اگر دیں تو صبح کے ٹائم پہ دیں تو ہلکا پہلے نارمل گرم کر کے پھر آپ بلکل تھنڈا نارمل ہو جائے جس طرح پھر آپ دو دے دیں تیتر کو تو پھر وہ بھلے کوپی میں پڑا رہے سارا دن بھلے تھنڈا ہو جائے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے پر اس کو دینے کے وقت ہلکا آپ نے گرم ضرور کر رہا ہے پر اتنا گرم نہ ہو خیال رکھئے کہ تیتر کا موں جل جائے تو پانی کے گرم کے چکر میں تیتر کا موں جلا دیں اور وہ بلاری سے ہی بیٹ جائے تو اس کو آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے اس چیز کا اچھا اور جو تیسرا بڑا نسخہ میں لیا ہوں وہ ہے تیتر کی طاقت کے لیے زبردست زبردست اس کے نسخے کتاب کے اوپر ہی لکھا ہوا تھا جو ہاتھ کا میرا استاد کے کتاب ہاتھ کا لکھا ہوا اس کے اوپر لکھا ہی یہ ہوا تھا کہ زبردست طاقت اور زبردست تھنڈک کے لیے یعنی یہ بھی نسخہ آپ نے مئی جون جولائی میں دینا ہے ابھی نہیں دینا ایسا نہ ہو کہ کل مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے آج رات ہی یا کل کو میرے دوستی فون کرے مجھے کہ بھئی یہ میں نے نسخہ بنا لیا ہے ابھی میں تیتر کو دوں تو بھئی ایسا نہ کرو یہ آج کل کی موسم صحیح نہیں ہے کیونکہ پورے پنجاب میں آج کل بارشیں چل رہی ہیں اور ابھی تقریباً دس منٹ پہلے جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں دس منٹ پہلے پنڈی سے میرے دوست نے فون کری بولا ابھی بارش یہاں پہ شروع ہے تو وہ یہ حالت ہے موسم کی اور پھر اوپر سے دوست پوچھ رہے ہیں ایک اور دوست نے فون کری یار باہر بارش ہے بہت میرا تیتر نہیں بولا تو یار خدا کے بندو خیال کرو یہ تو آپ دیکھو کہ موسم کے حوالے سے تیتر چینج ہوتا ہے اچھا یہ زوردست طاقت اور تھنڈک کے لیے ہے اس میں آملے کا مربع وہ آپ نے لینا ہے آملے کے مربعے کا جب اندر گول گول دانے ہوتے ہیں گول گول وہ آپ نے اس کے نکالنا ہے اس کا پورا آدھا وہ الگ کرنا ہے آپ نے یہ آدھا کرنا ہے اور آپ اچھا یہ ایک دن کی خوراک ہے اس کو آدھا کر کے نکالنا ہے اور اس میں آپ نے پھر الگ سے آپ نے نکالنا ہے چھوٹی علائچی کے چار دانے اچھا چھوٹی چار علائچی نہیں ایک چھوٹی علائچی توڑ کے اس کے اندر سے چار دانے نکالنا ہے اور دو بادام دو عدد بادام اور چاندی کا بورا یا چاندی کا کشتہ یہ دونوں چل جائیں گے چاندی کا بورا یا چاندی کا کشتہ ابھی اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چاندی کا جو بورا ہے وہ ایک معمولی سی چپٹی چپٹی بولتے ہیں چٹکی میں یا چپٹی میں معمولی سی چٹکی ہو اور جو باداں میں وہ کمز کم بارہ گھنٹے کے بھگوئے ہوئے ہو اور اس میں وہ جو معاملہ ہے مربع یہ ایک گھنٹے کا کمز کم بھگویا ہوا ہو اور اس میں آپ نے ایک چپٹی اور اس میں ڈال لی ہے ترنج بین جو ملتی ہے یہ بلکل براؤن بھی اتیاز زیادہ براؤن کی نہیں ہو کیونکہ یہ رکھی ہوئی ہوتی ہے اگر کوئی پنسار والا آپ کو دیتا ہے تو کالی مائل یا براؤن مائل ہو تو یہ نہ لیں یہ بھورے رنگ کی ہوتی ہے مطلب جس طرح بھورا رنگ ہوتا ہے تو بلکل لائٹ براؤن بھورا رنگ یہ اس رنگ کا ہو تو آپ لیں اس کی یہ پہچانے تو وہ تازہ ہوتا ہے اگر براؤن ہو جائے تیز یا کالا ہو جائے تو یہ کبھی نہیں دیں پھر یہ نقصان دے گا یہ خراب ہوگا اثر کوئی فائدہ نہیں دے گا تو آپ نے یہ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بارہ گھنٹے کا مزکم بادام کو بھگوئے ہوئے ہوں پھر ان کو چھیل کے صاف کر کے خوش کر کے کوٹنا ہے ابھی جب اس کو کوٹنا شروع کریں تو اس سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے مربع آملے کا جو وہ آدھا دانہ ہے اس کو بھی بھگونا ہے ایک گھنٹہ پہلے یعنی وہ بادام بارہ گھنٹے کے بھگوئے ہوئے ہوں آملے کا مربع کا دانہ آدھا وہ ایک گھنٹہ بھگویا ہوا جب آپ بنانا خوراک شروع کریں تو اس میں دو بادام کو بلکل صاف کر کے کوٹیں تو ایک گھنٹہ پہلے جو وہ مربع کا آملہ ہے وہ آپ اس میں سے پانی سے نکال کے کسی کپڑے میں لپٹ کے اور زور سے اس کو دبائیں گے تو اس کا پانی نکلے گا باہر پورا وہ پانی نکال کے باقی جو بچے وہ آپ نے اس کے ساتھ کوٹنا ہے جب آپ بلکل یہ کوٹ جائے تو اس کے بعد آپ نے وہ جو چار دانے چھوٹی لائچی کے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کوٹ کے مکس کرنے ہیں یا تو وہ الگ کر کے پہلے اس کو پاورڈر بنا کے پھر آپ اس میں مکس کر دیں تو بہت اچھا ہے تو جب یہ کریں تو مطلب یہ بھی مکس کریں پھر ایک چھٹکی ترنجبین وہ تو بہت نرم ہوتی ہے وہ دھم سے مکس ہو جائے گی اس کے اندر جب یہ بن جائے تو اس میں آپ نے ایک چھٹکی چاندی بورا چاندی کا بورا وہ آپ نے یا چاندی کا کشتہ جو آپ کو محسر ہو وہ بلکل معمولی سی چھٹکی بہت زیادہ نہیں یہ تھنڈا ہوتا ہے بہت یہ خیال کرئے گا یہ بہت اس میں وہ آپ نے بلکل معمولی چھٹکی مکس کر کے ہاتھ سے بلکل مکس کر کے یہ تیتر کو کھلا دیں انشاءاللہ اگر آپ یہ تیتر کو آپ تین دن کھلائیں گے اس کے بعد آپ کو تیتر آپ کا بتائے گا کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے اور مجھ میں اندر کتنی تھنڈک آ گئی ہے اور کتنی بلاری ہے جتنی تیز گرمی ہوگی اتنی تیز گرمی میں آپ اس کو گھمائیں یہ اس کا ایک منٹ کے لیے تیتر کا مو بندنی ہوگا جتنی تیز گرمی پڑے گی جتنی تیز گرم لو لگے گی یہ اتنی زیادہ مستی کرے گا اتنا مزہ کرے گا تو دوستو یہ ہیں پورے سلسلے اس حوالے سے تو کافی دوستوں سے ابھی تھوڑی اور کچھ منٹ ڈیڑھ کی گفتگو یہ کروں گا کہ ابھی واتس اپ کے اندر میرے پاس تقریبا ہزار سے اوپر انریٹ جو میں نے نہ پڑے ہیں نہ سنے ہیں اتنے میسج پڑے ہیں اور یہ پرانے بھی ہیں اس میں نئے بھی ہیں تو میں بہت کوشش کرتا ہوں ان کو جواب دوں پر میرے دوستوں کی کچھ عادتیں بھی عجیب ہیں وہ یہ کہ اگر ایک دوست کو ایک جواب دے دیا تو اس کے بعد وہ تین جھٹک سے سوال کر دیتے ہیں ابھی میں ان تین سوالوں کا جواب دوں یا جو پرانے دوستیں ان کو جواب دوں تو یہ تھوڑا خیال کریں اور دوسرا یہ کہ صبح آٹھ بجے میں نیند سے ہی اٹھتا ہوں تو آٹھ بجے اٹھتا ہوں میں نیند سے تو اس وقت ہی جیسے ہی موبائل آن کرتا ہوں کال کے اوپر کال کے اوپر کال لگی رہتی ہے دوستوں کی تو ابھی میں خود نہ آنا ہے ناشتہ کرنا ہے یا بچے کو اسکول چھوڑنا ہے ابھی صبح اتنے کام کروں یا فونوں پر بات کروں اور رات کو گئے تک تو دوستو اس حوالے سے میں منع نہیں کر رہا کہ کال نہیں کرو اب بھلے کرو واتس اپ بھی کرو پر یہ ہے کہ تھوڑا ٹائمنگ کا سلسلہ ہے میرا تو اس حوالے سے اگر کال اٹین کافی نہیں کر پاتا میں ابھی صبح میرے پاس تقریباً چھ سات نمبروں سے مسلسل کالیں آ رہی تھی اور اس وقت میں عجیب ایک کام میں پسا ہوا تھا جیسے ہی میں فارغ ہوا تو ان دو چار دوستوں سے پھر میری فون پر حالوال بھی ہوئے تو بہرحال یہ دوستو اس حوالے سے یہ معذرت بھی کرنی تھی کہ جن دوستوں کے نمبر وغیرہ اٹین نہیں کر پاتا مصروفیت کی وجہ سے تو ان واتس اپ پہ وہ میسج کر دیں یا اس ویڈیو کے کمنٹس میں آ جائیں وہ تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ جواب دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس امید سے کہ پھر کچھ اور نائر نسخے نئی موسم کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ